اسلام علیکم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر خان پود سیکرٹس آج ہم بنائیں گے چکن شنواری کراہی بہت مزدہ ٹسٹی ریسپی ہے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں چکن شنواری کراہی بنائنے کا طریقہ سب سے پہلے ہم لیں گے جی آئل تقریباً آدھا کلو آئل اس کے اندر دو چمچ چوک کیا اور گارلک ایٹ کریں گے اور تین کلو چکن ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے تقریباً دس سے پانہ منٹ ہم نے اس چکن کو بھوننا ہے اچھے طریقے سے اور ساتھ میں ہم نے اس کے اندر ایک چمچ کھانے کا ممک کرنا ہے الحمدللہ چکن بھونتے بھونتے اس کا ہمارا ٹائم ہو چکا تقریباً پانہ منٹ اور الحمدللہ ہمارا چکن بھون کے ہمارا ٹائم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک کلو ٹوماٹر ایٹ کریں گے اور ان ٹوماٹر کے ساتھ ہم اسے مزید کانٹینسٹ بھونیں گے اب ہم اس کے اندر گرین چیلی ایٹ کریں گے اور اسے بھوننا سٹارٹ کریں گے اب ہم اسے گرین چینی کے ساتھ تقریباً پانچ مینل تک بھونیں گے اس کے بعد ایک چمچ پوٹی لال مرچ ایک چمچ زیرا پاورڈر ایک چمچ ہم نے چائنہ سالٹ ایک چمچ لال مرچ اور اس کے ساتھ ہم نے شنوائی کراہی مسالہ ایڈ کیا اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ٹماٹر کے گلنے کا بیٹ کریں گے کوئی ہم نے اس کے اندر پانی ایکسرائی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ اپنے پانی کے اندر ہی تیار ہوگا اور ٹماٹر کا پانی اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا کراہی مسالہ بھی ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے بنتے رہیں گے اسے کسی قسم کا ایکسر پانی اس کے اندر ہم نے ایڈ نہیں کرنا یہ اپنے پانی میں تیار ہوگا والحمدللہ کافی حد تک ہماری چکن شنوائی کراہی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے گرین کورینڈر دنیا اور اچھے طریقے سے اسے کریں گے مکس اور تین سے چار منٹ تک اسے ہم لائٹ آنچ پر مزی کک کریں گے الحمدللہ ہماری چکن شنوائی کراہی بنتے ہیں تیار ہو چکی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے ہم سرف کریں گے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر ویش یو بیسٹ آف لکھ ٹیک کیر یورسیلف بائی بائی